اسلام علیکم وحید جدون اس وقت جو سیچوئیشن چل رہی ہے جو عجیب و غریب قسم کے پریشرز پاکستان کے اوپر ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمام لوگ کسی ایک پوائنٹ پہ یونائٹڈ نہیں ہیں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس چیز کا خاص طور پہ تمام پارٹیز کو گورنمنٹ کو اور ہر پاکستان کے ہر شخص کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان کی سلامتی ضروری ہے کیونکہ آج سے یہ تیس چالیس سال سے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے جس قسم کے درد ہم لوگ نے سائے ہیں جس طریقے کی جس قسم کے بم دماغے اور جس قسم کی جو اٹیکس ہوئے ہیں ہم پہ اس نے ہمیں علاقے رکھ دی ہے ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی کئی جنگوں کا حصہ بنے اور اس نے چند لوگوں کے ذاتی مالی مفاد کے لیے ہمیں ان جنگوں کا حصہ بنائے جائے اب اس طرح کے سچویشن دوبارہ کریئٹ ہو رہی ہے میرا خیال ہے کہ اب this is a high time ہمیں ان چیزوں سے نکل آنا چاہیے ہمیں کسی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پاکستان کو اب اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے کردوں کے ہم باہر پھر اس کے بعد ابھی تک کیونکہ ہمارے ہم مچور سیاست نہیں ہو رہی ہے جس طریقے سے ہماری اسیمبلیوں کے اندر روزانہ لڑائیاں ہوتی ہیں جس طریقے سے ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی کانٹروورشل ایشیوز اٹھائے جاتے ہیں جیسے آج کل کراشی کے اندر ہو رہا ہے جو بہریہ ٹاؤن کے اندر ہو رہا ہے اس قسم کی چیزیں یہ چھوٹی موٹی ایسی چیزیں ان کو ان چیزوں کو تو ہوای نہیں لگنے دینی چاہیے بلکہ ایسی چیزیں ہونے ہی نہیں چاہیے بلکہ حکومت کو مل کے چاہے وہ صوبائی حکومت ہے چاہے وہ فیڈل حکومت ہے مل کے یہ معاملہ حل کرنا چاہیے اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس زیادتی کو رکھا جائے اور اگر کوئی آدمی اپنی اس حد سے ایکسیڈ کر رہا ہے تو اس کو سٹاپ کیا جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ پولٹیکل پارٹیز آکے وہ اس کو نیشنل ایشو بنائیں اور اس سے اپنی پولٹیکل مائلیج دیں اس قسم کی چیزوں کو بلکہ کنڈیم کرنا چاہیے میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ جو بھی اچھے فیصلے کر رہی ہے اس کے اندر اپوزیشن کو تھوڑا بہت ان کا ساتھ دینا چاہیے اگر کوئی بھی پارٹی سے پہلے یا یا گورنمنٹ کے اندر ہے جو اس سے پہلے گورنمنٹ میں تھی اگر انہوں نے چند اچھے کام کی ہیں اس کو ضرور اپریشیئٹ کریں ہمارا مطلب ہمارا تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی پولٹیکل پارٹی جب گورنمنٹ میں ہوتی ہے تو اس کے اچھے کاموں کو یاد نہیں کیا جاتا ہمیشہ اس کے برے کاموں کو یاد کیا جاتا ہے ٹھیک ہے انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں یہ بھی ہمارے بہن بھائیں ہیں اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو ہمیں ماف کرنا چاہیے اور ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے سزاؤں سے زیادہ ہمیں کریکٹ کرنا چاہیے ان کو یہ بتانا چاہیے یہ ہمارا گھر ہے اگر ہم اپنے گھر میں ہی چوری کریں گے کرپشن کریں گے تو پھر اس گھر کا کیا ہوگا لیکن جو مجرم ہیں ان کو سزا دیں تاکہ یہ معاملہ حل ہو جائے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آئے دن ہم سنتے ہیں کہ جی فلانے کو سزا ہوگی فلانے کو نیپ بھولا رہی ہے فلانے کو ایف آئی اے بھولا رہی ہے اور انڈ اف تا ڈے کیا ہوتا ہے کوئی بھی بڑا مجرم جیل میں نہیں ہے کیا ہوتا ہے کئی نہ کئی سے بلیک میلنگ ہوتی ہے پریشرز ہوتے ہیں اور وہ لوگ آداد کم رہے ہیں اور یہ سارے کا سارا نظرہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے عام حوام کے اوپر پڑھتا ہے آپ کسی بھی کوئیسٹن کا انسر مانگتے ہیں آپ کہتے ہیں آئین کے اندر یہ جو رد و بدل ہو رہے ہیں یہ نئے قوانین پاس ہو رہے ہیں تو آپ یقین مانیں کہ کوئی اس کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ نیشنل پالیسی ہے بھائی آپ نے لوگوں سے پوچھا ہے اس ملک کے لوگوں سے پوچھا ہے آپ نے رائے کو شماری کرائی ہے اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہے کیا اس کی اویرنیس لاؤ پاس کرنے سے پہلے آپ نے دی ہے ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا آپ کو بتایا نہیں جاتا کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے انیسیسری جن کا نہ سر ہوتا ہے پاؤں ہوتا ہے وہ اس قسم کی لڑائیوں میں میڈیا جو ہے سارا وقت لوگوں کو لگائے رکھتا ہے اور اس قسم کے سیریس حسلیں ہماری اسیمبلیوں میں ہو جاتے ہیں اور جو ہمیں بعد میں پتہ جلتے ہیں میرا خیال ہے ہائی ٹائم ہے اپنے فوج کا ساتھ ہیں اپنے اداروں کا ساتھ ہیں اور اداروں کو بھی اپنی مناپلی نہیں کرنی چاہیے سپرسیڈ نہیں کرنا چاہیے کسی کو اپنی حد میں رہتے ہوئے کام کریں اور اس ملک کو بہتر بنائیں کیونکہ اس وقت جتنا انٹرنیشنل پریشر مختلف چیزوں کی وجہ سے پڑھ رہا ہے پہلی دفعہ پاکستان ڈیویلپ ہونے جا رہا ہے سی پیک کا بڑا اچھا ایک آئیڈیا ہے جس کے اندر بہت سارے ملک پہ انوالو ہوں گے لوگوں کا ٹریڈ اچھا ہوگا لیکن چند لوگ نہیں چاہتے ہیں تو آپ اپنے کام سے کام رکھیں دوسروں کو کہیں دوسروں کو انٹرفیر نہیں کرتے ہیں آپ کو انٹرفیر نہیں کرتے ہیں آپ کو انٹرفیر نہیں کرتے ہیں اور اپنے کام کیا یہ بلنٹ جواب گورنٹ سے لے کر اپوزیشن سے لے کر ہر وہ آدمی جو پاکستان کو ریپریزنٹ کرتا ہے اس کا ہونا چاہیے ہم چاہتے ہیں ہمارے نیورز میں پیس ہو افغانستان میں پیس ہو ایران میں پیس ہو چائنہ میں پیس ہو ہندوستان میں پیس ہو ہم چاہتے ہیں کہ یہ پورا خطہ جو ہے ترقی کرے لیکن اگر اس طرح کی اگر آپ چھوٹی چھوٹی سازشیں اور اس قسم کی چیزیں چیزوں کو دبانا اگر لوگوں نے شروع کیا تو آپ پہ خوش نہیں رہیں گے کیونکہ جب کوئی کسی کو تکلیف دیتا ہے تو وہ خود بھی کسی نہ کسی تکلیف سے دو چار ہوتا ہے میرا خیال ہے تمام پاکستانی یوٹ ہے اس وقت جس پارٹی کو بچھاتی ہے ضرور اس کو بوڑتے لیکن ان پارٹیز کے اندر اگر چند ایسے لوگ ہیں جن لوگوں نے غلط کام کی ہیں تو ان لوگوں کو میرا خیال ہے اب ریموو کریں پاکستان کانٹ افورڈ ایسے لوگوں کو پاکستان کانٹ افورڈ ایسے لوگوں کو نیشنل اسیمبلی جس طرح گتھم گتھا گالی گلوش کر رہے ہیں کیا ہمارے بچے اگر ان چیزوں کو دیکھیں گے تو وہ کیا سیکھیں گے میرا خیال ہے ایک سکول ہونا چاہیے کوئی بھی آدمی جو قومی اسیمبلی یا صوبائی اسیمبلی کے اندر جائے ان میں سے ان کو کم سے کم اخلاق کا سبق پڑھائیں اس سکول میں بتائیں کہ یار آپ نے اسیمبلی میں جانا کس طرح ہیں کس طرح سے آپ نے بات کرنی ہے یہ چیزوں کو سکتے ہیں پچھیں گے نہیں بڑک بھی نہیں بڑک بڑک بھی نہیں بڑک بڑک بھی stillے آپ نے بہت کرنے چیزوں کو اچھا کر سکتے ہیں اگر چاہیے تو اگر آپ نا چاہیں آپ چاہتے ہیں اسی طرح روزانہ کوئی نیا ایڈور ہو نیا دھرنا ہو نیا پروبلمز ہو دوسری لوگ ہمارے پاکستانلوں اسی طرح کی چیزیں ہوئی ہیں کون کون سا پین آپ نے نہیں لیا کون کون سا درد آپ کو نہیں ملا اور جو ڈیموکریسی اس کو پھولنا پھلنا چاہیے سٹیبلیس خوش رہیں شکریہ اسلام علیکم